اسلام علیکم ناظرین میں عمر بخت آپ کا میزبان حاضر ہوں سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ ناظرین سی سی پی آفیس لاہور میں ہم اس وقت موجود ہیں اور ہم یاد جانیں گے کہ سی سی پی آفیس لاہور کس طرح پورے لاہور کی پولیسنگ ٹیمز کو ڈیل کر رہا ہے اور کس طرح سی سی پی لاہور اپنی فرائی سے نبردازمہ ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی سی پی لاہور ڈی اے جی زلفکار حمید صاحب اسلام علیکم سر سر ایٹس ٹوڈی آن آنر آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر بہت شکریہ سر لاہور ایک بہت بڑا سیٹی ہے سر ٹونٹی فور آور سیون جہاں پہ پولیسنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کرائم بھی ہو رہا ہے سر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے سی سی پی لاہور سیٹی کا ہونا سر کیا یہ برڈن تو نہیں آپ پہ کس طرح آپ اسے فیل کرتے ہیں دیکھیں برڈن تو نہیں جو ریسپونسیبیلیٹی ظاہر ہے سونپی جاتی ہے وہ پھر یہی دیکھ کے سونپی جاتی ہے کہ جو آدمی اس کو اچھی طرح سے نبا سکتا ہے وہ اس کے لئے کرتے ہیں ظاہر ہے بڑی ذمہ داری ہے لیکن کوئی ایسی برڈن والی بات بھی رہی ہے میں چونکہ پہلے لاہور میں کئی پوزیشنز میں کام کر چکا ہوں مجھے اس کا کچھ آئیڈیا پہلے ہے تو مطلب کوشش ہم جو اپنی طرف سے بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں عوام کو پولیس سے ویسی بہت شکایات ہوتی ہیں پولیس ٹھیک کام کرے یا نہ کرے شکایات رہتی ہیں اگر کوئی بندہ رانگ پارکنگ کر رہا ہے اسے منع کیا ہے اس پہ اس نے بھڑک جانا ہے اوور سپیڈنگ پہ اگر چلان ہے اس پہ ویڈیو بنانا شروع کر دی تو اس صورتحال میں آپ پولیس کو کیا اڈوائز کریں گے کس طرح کا پولیس حلکاروں کو جو فیلڈ میں کس طرح کا انہیں بیہیو کرنا چاہیے دیکھیں شکایات پولیس سے آپ کبھی بھی ختم اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پولیس کا کام ایسا ہے دیکھیں دو پارٹیز ہوتی ہر کیس میں جن میں سے ایک پارٹی رازمان غلط ہے ظاہر ہے اگر ملزم ہے اگر آپ اس کو کہیں گے کہ ہم تمہیں جرم سے روکتے ہیں تو وہ تو اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ جی مجھے جرم کرنے دیا جائے بات قانون اس کی اجازت نہیں دیتا معاشرہ ایسے چل نہیں سکتا لہٰذا پولیس کا کام اٹس نیور اپاپولر جاب یہ کام لیکن کرنا ضروری ہے اس کے بگر معاشرے چل نہیں سکتے لہٰذا آپ نے تو پارکنگ کی بڑی چھوٹی سی مثال دی میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا ملزم بھی یہی چاہے گا کہ وہ قتل سے بھی بات جائے تو اس کو کوئی کچھ نہ کہے لہٰذا پولیس کا تو ظاہر ہے ہاف اف دا پیپل پولیس نے غلط کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو یہی کہیں گے ہم تو ٹھیک کرنے ہیں اور پولیس ہمیں خام خواب ہیں اس کام میں فساری تو اس لیے جیسے میں نے کہا اٹس نورٹ اپاپولر جاب برٹ ہیس تو بی ڈن اس کے بگر معاشرہ چل نہیں سکتا تو ایڈوائز ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ قانون کے مطابق جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے we are not in a popularity contest نہ ہمیں اس کی قدرت ہمارے ذمہ قانون نے جو کام لگایا ہے ہم اس پر with all fairness and free of all influences ہم بس اس پر عمل درامت کرا لیں تو میرے خیال میں ہمارا کام ٹھیک ہے اقصد دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہاں پہ بھی نہیں کیا جاتا ہے عوام ہمیشہ ایک شکایتی موڈ میں رہتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی احسان نہیں کیا اپنا کام کیا ہے بڑی thankless job ہے عوام کو کس حد تک پولیس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے دیکھیں ساری دنیا میں تو لوگ بہت زیادہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے یہ unfortunate trend ہے کہ ہم ہر چیز میں نہ صرف پولیس کو بلکہ بہت سے اداروں کو unnecessarily criticize کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں it's not a very healthy trend in the sense کہ جہاں پہ کوئی غلط کرتا ہے اس کو ضرور غلط کھیں لیکن جہاں کو آدمی جنرلی اپنا کام بہت اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ان کی حوصلہ افضائی کرنا ان کی مرال بوستنگ کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری سٹیٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی پیز دے سکے جیسی دینی چاہیے جو انٹرنیشنلی ویلیبل ہوتی ہیں نہ اس طرح کے ریسورسز اویلیبل ہیں جیسے انٹرنیشنلی لوگوں کو ویلیبل ہوتے ہیں نہ اس طرح کا ورک انوائرمنٹ دے پاتے ہیں تو it is only appreciation اور مرال بوستنگ جو ایسے کیسز میں لوگ اپنی ذمہ داری کو پوگا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں جنرلی ایک پوزیٹیو اوٹلوک لکھنی چاہیے تمام اداروں کے بارے میں but especially about police کیونکہ اس کا کام بڑا چیلنجنگ ہے and it is very critical for the society itself آپ دیکھیں معاشرہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا ورنہ تو پھر یہ جنگل کا قانون بان جائے اور ہر آدمی دوسرے کو مارنا شروع کر دے تو یہ سارا اس وجہ سے ہے آپ کے جتنے نظام ہیں وہ اس کی وجہ سے چلتے ہیں لہذا اس کو appreciate کرنا اس کے positives کو highlight کرنا یہ بڑا ضروری ہے سر اگر فیزیکل ریمانڈ کی کوئی ویڈیو بائی مسٹیک یا کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے تو مجرم کا جرم جتنا مرضی زیادہ ہو ہمارے جو کی بورڈ واریئرز ہیں اسے بڑا ایک اچھا پرسیف کرتے ہیں ہم دردیاں ساری اس سائٹ پہ چرے جاتی ہیں اس پر میں اب کیا کہیں گے کہ اس چیز کو کس طرح آپ نگیٹ کریں گے دیکھیں سوشل میڈیا کے جہاں فائدے ہیں اس کے نقصانات بھی بہت ہیں سپیشلی جو اب یہ سوشل میڈیا پہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کی ویڈیو ہے کب کی ویڈیو ہے ہو سکتا ہے چار سال پرانی ہو ہو سکتا ہے کسی اور ملکی ہو اور وہ چلا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی اس طرح سے ہے جو آپ نے کی بورڈ واریئر کورڈ یوز کیا وہ میں سمجھتا ہوں اس بارے میں ٹھیک ہے کہ اس میں جب تک آپ کو اس کے حقائق کا کسی چیز کے پتہ نہ ہو اس پہ کومنٹ کرنا میرے خیال میں ان وارنٹڈ ہوتا ہے اور فیزیکل ریمانڈ ان اینی کیس یہ ایک لیگل چیز ہے قانون کے تحت ہے ضروری ہے آپ اس آدمی سے پوچھیں جس کا کوئی آدمی کوئی بھائی کوئی بیٹا مارا جائے قتل میں اور اس کے ملزم کو آپ نے اگر لے کر آئی ہے پولیس تفتیش کے لیے تو اگر آپ وہ ملزموں ملزموں کو بڑا سپورٹ کرنے لگ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو وکٹمز ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے تو اگر آپ وکٹمز کی سپورٹ نہیں کریں گے جو پولیس اسینچلی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور جو کام وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کرنے ہیں اگر اس کی سپورٹ نہیں کریں گے تو دیٹ مینز کہ آپ تو پورے سسٹم کو انڈرمائن کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اپروچ اچھی نہیں ہے آج کل کرونا وائرس کی بابا پہلی ہوئی ہے پولیسنگ تو ٹونٹی فور وڈ سیمن ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ پولیس کو چھٹی ہو یا پولیس کو ہم ریلیکسیشن دیں کتنا مشکل ہوگا کتنی دشواری پیش آئے گے ہلکاروں کو پر فیلڈ میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں ہم جو فورسی کر رہے ہیں اگر جو بظاہر نظر آرہ ہے پوری دنیا کے ایکسپیرینس سے اگر اسی طرح کا پینڈیمک یہاں پہ آتا ہے جو it's just a matter of time I think تو نیچرلی it will be very challenging اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں چونکہ یہ ایک چیز ایک دم شروع ہو گئی ہے تو اس طرح کا لیول آف پرپیرڈنیس بھی نہیں ہے کسی بھی دپارٹمنٹ میں نہ ہیلتھ میں نہ ہمارے پاس نہ اور جگہوں پہ تو اس کی وجہ سے اب ہماری جوب اتنی کرٹیکل ہے کہ انفورسمنٹ آپ نے فر ایجامپل اگر کارنٹین انفورس کرنا ہے وہ پولیس کروائے گی اگر آپ نے انٹری ایگزٹ پوائنٹس مین کرنا ہے وہ پولیس کروائے گی لائن اورڈر اس کے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اکسر لائن اورڈر کے بریک ڈاون کا بہت بڑا رسک ہوتا ہے فیزیکل بھی ہونا پڑ سکتا ہے اس کو آپ کو کرنا پڑتا تو بہت ضروری ہوتا ہے ہاو ڈیو میک شور کہ اسینشل لوگوں کو اویلیبل رہے ہیں ہاو ڈیو میک شور کہ کون سے اگر آپ کرفیو اپوز کرتے ہیں وہ کیسے انفورس ہوگا تو اس پہ بڑی ہم نے کافی ڈیٹیل کنٹینجنسی پلیننگ اپنی کی ہے کہ اگر آپ نے پبلک پلیسز میں گیدرنگ نہیں ہونے دینی کنٹینمنٹ جو ہے اگر آپ نے سٹریٹیجی لانی ہے تو وہ کیسے انفورس ہوگی یہ سارے کام ظاہر ہے پولیس نے کرنے ہیں وی آر اویر ان کاغنیزنٹ آف دس چیلنج اور ہم انفیکٹ آج بھی ہم ایک میٹنگ ایسی سلسلے میں اس کے بعد کر رہے ہیں اور ہم نے اس پہ اپنی جو بھی ڈیٹیل پلینز ہیں وہ ان پلیس کر رہے ہیں اور جیسے جیسے میرے خیال میں اس کا لیول آف ترہیز ہوتا رہے گا ویسے ویسے ہم اپنے پلین میں جو ایلیمنٹس ڈیفرنٹ ہیں ان کو لاتے رہیں گے گزرتے ہر لمحے کے ساتھ دے بٹے سیکنڈ بے سیکنڈ پولیس کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے یہ جو ہمارے ناکے ڈیجیٹلائز کیے گئے ہیں اس کا کیا سسٹم ہے اور کس حد تک اس میں کامیاب ہمیں مل چکی ہے دیکھیں ناکے ہمارے اب صرف انٹر سیٹی جو پانچ پوائنٹس ہیں ان پر ناکے اب ہمارے ہیں باقی جو عام شہر میں پچیس تی سے انہیں سب ختم کر دی باقی ان سے سیٹیزنز کو تنگی ہوتی ہے انٹر سیٹی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان پر چیکنگ آپ کی میننگفل ہونی چاہیے میننگفل کا مطلب یہ ہے کہ if you want to get someone you should have all the information so that you can get them اس کے لیے ہم نے اب ایک نئی app اور web portal دونوں desktop version بھی ہے اور وہ بھی سب کے لیے available کی ہے at all these entry points جس میں اور کیمرہ بھی ہمارے safe city کے اس میں ہمیں بڑی help کرتے ہیں تو essentially what it does is کہ آپ کی vehicles جو wanted ہیں ان کو بھی وہ identify کر دیتی ہے اور جو wanted persons ہیں ان کو بھی identify criminal database criminal database regarding persons and stolen vehicles database regarding vehicles as well as جو excise کا record ہے کہ اگر ان کا وہ record ٹھیک نہیں ہے تو دیر ملٹیپل کائنڈز ڈیٹا بیسز ایڈ ڈی بیک اینڈ جن کو ہم انٹیگریٹ کر کے تو یہ wanted کی کٹیگری پہ پاچھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑا یوسفل ہے وہ اب ہم میچز میں بھی جو ہوئے ہیں ان میں بھی ہم نے اس کو یوز کیا ہے پارکنگ پلیسز میں جہاں پہ بھی ہمارے چیک پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی ہم ان کو کر لیتے ہیں اور جو ہمارے موبائل ٹائپ ہماری ہیں ان کو بھی اس میں ان میں بھی استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمارا اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے اور ہم نے اس میں کافی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں ست نیا آن لین ایف ای ای آر سسٹم کیا ہے عوام کو ضرور ہماری عوام کو اسپارے میں رہنمائیں کریں نیا جو ایف ای آر آن لین سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہاتھ سے لکھی جاتی تھی ایف ای آر ریجسٹرز میں اور وہ پڑی بھی نہیں جاتی تھی اور زاہر ہے جو مینول سسٹم کی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ریکارڈ کے زائے ہونے کبھی ریکارڈ زائے ہونے کاندشہ بھی ہوتا ہے ایف ایشوز بھی ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اب وہ سارے کا سارا آن لین سسٹم پہ آگیا ہے ہمارا جو ڈیٹا بیسز ہیں اس میں اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور وہ ساری فیڈنگ ہر تھانے میں ہمارے پاس اب کمپیوٹر روئنگ سٹاف ہے کمپیوٹرز موجود ہیں کوئی جاتا ہے ان کی اپلیکیشنز بھی اس سسٹم کے طرح اس میں فیڈ ہوتی ہیں تو وہ زائے نہیں ہوتی ہیں وہ ٹریک ہوتی ہیں وہ ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو اس پورے کو فیڈ کرتے ہیں اور اسی طرح جب ایف ایر ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں ڈیٹا بیس میں چلی جاتی ہے اور اس کی آگے ٹریکنگ ایچ کیس فائل اس کیس میں کیا ہو رہا ہے اس کی پراغرس کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں تو اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں اس وقت ہم نے ان در فرسٹ فیز چھ پولیس ٹیشنز لاہور میں سیلیکٹ کر کے ان کو سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشنز بنایا ہے اور اس میں ایک آپ نے ڈیفینس کا کہا اس کے علاوہ بھی پانچ نارتھ کنٹ کانا اس طرح مختلف ہمارے تانے ہیں جو پورے لاہور میں ان کو بہت اچھا امپروف کیا ان کا فیزیکل لے اوٹ انفرسٹرکچر کے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ یہ آپ جاتے ہیں بیڈنے کی جگہ اچھی نہیں ہے لوگوں کو ملنے کی جگہ اچھی نہیں ہے وہ ہم نے سارے ایشوز اس میں ایڈریس کیے ہیں کیوں میٹک مشینز ہیں کاؤنٹرز بہت اچھے بنے جس طرح آپ کسی بینک میں جاتے ہیں وہ فیلائے گی ساری اپلیکیشنز آپ کی آن لائن ٹریک ہوں گی ان پر ایکشن ہوگا اسی طرح جو آپ کا فرنٹ اینڈ اور بیک ہنڈ ہے اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے تاکہ فرنٹ اینڈ کے اوپر آپ لوگوں کو کر سکیں اور پوریس کی جو آپریشنل ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی کمپرومائز نہ ہو اس کا بھی خیال اس میں رکھا گیا ہے اے ڈی آر کے لیے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے روم بنایا گیا ہے اسی طرح آپ کے جو آئی اوز کے لیے میٹنگ رومز رکھے گئے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کیس ہے آپ اس کی پراؤگریس پتا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میٹنگ روم میں آئی اوز سے ملیں آپ کے لیے ٹائم پہلے سے تایا ہو آپ کو بتائیں کہ آپ کی اپلیکیشن پہ کیا ہوا آپ کے کیس میں کیا ہوا اور اس طرح ایس او پیز بڑی ڈیٹیل ورک آؤٹ کی گئی ہیں کہ کس کس کیس میں کیا ہوگا تو یہ تمام چیزیں ان میں کی گئی ہیں انٹرڈیوز اور ہمارے لوگ اس کو سمجھ دیں کہ بڑا اچھا چال رہا ہے تو ہم یہ باقی بھی سارے تھانوں میں گریجولی اس کو رول اوٹ کر کے لے جائیں گے اور یہ پورے پنجاب میں ہو رہا ہے پولیس خدمت مرکز ایک اچھا کانسپٹ ہے جس میں جو پولیس کی نون کرائم ریلیٹڈ جو سرویسز ہیں پولیس کا ایک بہت بڑا کام کا حصہ جو لوگ ریالائز جنرلی نہیں کرتے اور وہ سرپرائزنگلی لارج نمبر یعنی جب ہم نمبر کو دیکھتے ہیں تو کرائم کا جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ پروبیلی پندرہ سے بیس پرسنٹ ہوتے ہیں اپ ٹو ایٹی پرسنٹ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں فر اگزامپل کسی کا کریکٹر سیٹیفکیٹ بننا ہے کسی کی ڈومیسٹک ایمپلوئیز کی ویریفکیشن ہونی ہے کسی کا لائسنس بننا ہے کئی طرح کے لائسنسز ہیں تو یہ بہت بڑی ایک دیرہ تھرٹین سرویسز جو پولیس اس طرح کی پروائیڈ کرتی ہے ان سب کو انڈر ون روف لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خدمت مراکز بنائے گئے ہیں لاہور میں ہمارے کئی بنے ہوئے گریٹر اقبال پارک میں بھی ہے لیبرٹی میں بھی ہے اب اقبال ٹاؤن میں بھی ہے اب ہم ایڈ کر رہے ہیں ایک بیریہ ٹاؤن میں ایک ڈیفینس میں اور اس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ہر اور جگہوں پہ بھی جیسے میرے آفس کے باہر ہم اس طرح سو اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں موبائل خدمت مراکز ہمارے ہمارے ان پلیس ہیں جو ان کا سکیجول ایشو ہوتا ہے جن ایریاز میں خدمت مراکز نہیں ہے وہاں پہ بھی وہ جا کے اپنی وہ سرویسز دیتے ہیں تو ان کا پرپس یہ ہے کہ سیٹیزنز کو فسیلیٹیٹ کیا جائے ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ان کا یہ انشور کیا جائے کہ وہ ان کو انڈر ون روف پس وہ ایک دفعہ جانا پڑتا ہے وہاں جو بھی سرویس آپ کو چاہیے وہ فوراں ملتی ہے اور ڈاکومنٹس تیار ہو کے آپ کے گھر پہ کوریئر کے تھرو پہن جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے بہت ساری حسل سے بچنا وہ بار بار کے چکر اور ہر جگہ تو ایک ون ونڈو آپریشن بھی ہے اور بہت اچھا ہے اس لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم تھانوں کو ان کی جو سپیشلی کاسٹ آف انویسٹیگیشن وہ ٹائم لی پروائیڈ کریں تو میں نے اس لیے یہ انشور کیا کہ خود آئی اوز کو بلا کے ان کے ہاتھ میں جو کراس چیک پیمنٹس اس لیے دیں کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہمیں ہماری ریکوارمنٹس پوری نہیں کی جا رہی ہیں اب بھی جتنا بجٹ جیسے جیسے آتا جا رہے ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ و سارا پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کا مین پرپس یہ ہے کہ جو سٹیزنز کو تنگی ہوتی تھی کہ ان کے پاس اگر کاسٹ آف انویسٹیگیشن نہیں ہے آئیوں کے پاس انہیں اچھلی وہ کسی کو کہے گا کہ جی مجھے لے جائیں یا مجھے کچھ یہ کر دیں تو ان چیزوں کو ایڈرس کرنے کے لیے this is a step in the right direction but میرے خیال میں ابھی سے اور بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے عوام کو کیا پیغام دیں گے عوام کو پیغام یہی دوں گا کہ جو پولیس آپ کی ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کریں اور ان کے ساتھ کوپرائیٹ کریں جہاں وہ قانون کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کریں because society میں law and order کو مینٹین کرنا society میں order itself کو مینٹین کرنا وہ اس پہ totally dependent ہوتا ہے جو غلط آدمی ہیں those who are criminals اگر آپ ان کو سختی سے بیگکنی نہیں کریں گے علیس اس کی نہیں کرے گی تو ظاہرہ وہ پورے معاشرے کے امن و امان کو خراب کریں گے لہٰذا ان کی سپورٹ کریں ان کی مدد کریں جہاں ضرورت ہو اور قانون کے دہرے میں رہ کے اپنا سارا کام کریں جی ناظرین پولیس پر ٹرسٹ کریں اور پولیس پر سپورٹ کریں یہ تھے ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ظلفکار حمید صاحب جو کہ سی سی پیورے ہو رہے ہیں اسے کے ساتھ اپنے مزبان وربخت کو اجازت دیجئے اللہ نکبان